رحیم میں ہوں ملک محمد علی پرگرام بات سے بعد ملک محمد علی علی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے کیونکہ ایک ایسی شخصیت کو اوورسیز پاکستانیوں کا پارلیمانی سیکرٹری قومی اس حولی میں نامزد کیا گیا ہے جو کہ اوورسیز کے مسائل کو بھی سنتے ہیں اور ان کے مسائل کو بڑی گہرے انداز سے جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے آج کے اس پرگرام میں ہم بات کریں گے وہ کون سی شخصیت ہے جس کو اوورسیز پاکستانیوں کا واقعی حکومت میں پارلیمانی سیکرٹری مقرر گیا ہے میاں محمد شباز شریف کی حدایت پر نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور پیارے دوستو جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پرائیم ایر بانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہم بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اتنی بڑی تداد میں اوورسیز پاکستانی بیرون ملک موجود ہیں جن کی تداد تقریباً ایک کروڑ سے بھی زائد ہے لیکن وہ پاکستانی بڑے سارے مسائل کا شکار ہے اس حوالے سے پچھلے دنوں چشتیاں منڈی سے رکن قومی اسمبلی چودری احسان علاق باجوا جو مسلم لیگ نون گلف ریجن آہ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک عرصہ سے دبائی کے علاوہ پوری دنیا میں ان کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ان کے آہ رابطے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے ان کے ساتھ آہ کے بہت زیادہ رابطے ہیں وہ آہ اس سے قبل بھی چشتیاں منڈی سے آہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور دوزار چوبیس کے انتخابات میں بھی وہ چشتیاں منڈی سے آہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اس سے قبل وہ دوزار تیرہ کے انتخابات میں وہ آہ ممبر سبای اسمبلی چشتیاں منڈی سے منتخب ہوئے تھے چودری احسان علاق باجوا آہ میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباز شریف اور اسحاق ڈار کے انتہائی قریبی اور محطمت سادھی ہیں اور انہوں نے آہ کٹھن دور میں بھی آہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ بڑے سارے مسائل کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا رہا اب حالیہ دنوں میں بھی ان کی آہ میاں محمد شباز شریف اور ڈپٹی وزیراعظم پاکستان اسحاق ڈار سے ملاقات ہوتی رہی اسحاق ڈار کیونکہ مسلم لیگ نون آور سیز کے آہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کے ساتھ طویل مشاورت ہوئی چودری احسان علاق باجوا کی انہوں نے آہ جو آور سیز پاکستانی ہیں ان کے انتہائی اہم مسائل سے انہیں آگاہ کیا حکومت کو آگاہ کیا بلکہ انہوں نے اس حوالے سے ملف تجاویز بھی دیں کہ آور سیز پاکستانی کو آہ بیرون ملک کن مسائل کا سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آور سیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر آہ جہدادوں کے بڑے سارے مسائل ایسے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بڑی میند سے کمائی کرتے ہیں پاکستان میں جیداتیں خریدتے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف مقامات پر وہ ہاتھ ہو جاتا ہے جو بچارے سارے زندگی کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کو بہت سارے مسائل ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے مسائل ہیں دیگر پاکستان میں آنے جانے کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ایک مکمل جامعہ اور تجاویز پر مشتمل پلان چودری احسان علاق باجوا نے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف کو پیش کیا اور ڈپٹی وزیراعظم پاکستان اساقڈار کو انہوں نے ایک جامعہ پلان دیا اور اسی روشنی میں اب وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف نے چودری احسان علاق باجوا ایم این اے کو پارلیمینی سیکٹری اوورسیز ان ہیومن ریسورس مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ بڑی بریک بینی کے ساتھ جو پاکستانی اوورسیز کے مسائل ہیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ایک کروڑ سے زائد جو پاکستانی ہیں جو شدید باز کا مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن چودری احسان علاق باجوا نے اپنا جو پرگرام جو پلان ترتیب دیا ہے جو تجاویز انہوں نے بنائی ہے ان تجاویز میں بڑے سارے ایسے معاملات ہیں جس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے گھر کی دلیس پر بڑے سارے مسائل کا حل ملے گا اور انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان مشکلات کا حضالہ کرنے میں بڑی مدد مل گی اس کے علاوہ بھی حکومت کی طرف سے جو سننے میں آ رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمیدگی کے حوالے سے بھی کچھ عرصے سے بات چیت اور اسی جب سولہ ماہ کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی بڑی ساری تجاویز زیر غور تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں ان کا حصہ دینے کے لیے انہیں پارلیمنٹ کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ اپنے مسائل لاسکیں یہ تجاویز بھی زیر غور ہیں بہرحال جو چودری احسانہ لاکھ باجوہ ہیں انہوں نے بہت ہی ایک چامیہ پلان مرتب کر کے وزیراعظم پاکستان اور ڈپٹی وزیراعظم پاکستان کو پیش کیا اب چودری احسانہ لاکھ باجوہ پر بڑی ذمہ داری آئید ہوگی ہے کہ وہ پارلیمنٹی سیکٹری اوورسیز ہیومن سورس بن چکے ہیں ان کا نوٹیفکیشن گھاری ہو چکا ہے اور اوورسیز پاکستانی بھی ان سے توقع کریں گے کہ چودری احسانہ لاکھ باجوہ اپنی بھرپور محنت سے اوورسیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے جس قسم کا ان کے ذہن میں پلان مجود ہے اس سے تو بڑے سارے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی سلام پاکستان سلام اوورسیز اللہ حافظ ملے گی سلام پاکستان سلام پاکستان سلام پاکستان سلام پاکستان